بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کلاس نائنٹ انگلیش کیا یہ یونٹ نمبر نائن ہم شروع کریں گے یونٹ نمبر نائن ہے دہ فینٹاسٹک شو میکر شو میکر بولتے ہیں موچی کو جوتے بنانے والے کو شو میکر شو جوتا شوز میکر بنانے والا تو جو جوتا بناتا ہے جو جوتے بناتا ہے وہ موچی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں شو میکر کابلر بھی اس کو بولتے ہیں کابلر فینٹاسٹک کے معنی ہے ونڈرفول ویری ایڈمیرابل بہترین شاندار تو مطلب یہ بنتا ہے فینٹاسٹک شو میکر کے بہترین موچی بہترین کابلر یا بہترین یا شاندار جوتے بنانے والا لکھتے ہیں فرسٹ سنٹنس میں آئی فرسٹ میٹھ ہم این مائی یوتفل ڈیز این دہ ہولی منت آف رمضان آئی یہ جو لکھا ہے جس بندے نے وہی دولہ نے خود کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آئی فرسٹ میں پہلی بار میں پہلے پہل میں پہلہ پہل میٹھ ہم میٹھ ملہ میٹ 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 ملا ہم اس سے میں پہلی بار اس سے ملا کس کے بارے میں بتا رہا ہے اس کوبلر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں پہلی بار اس سے ملا کب ملا in my youthful days my میرے youthful برپور جوانی youthful days برپور جوانی کے دن تو کہتے ہیں کہ میں پہلی بار اس سے ہم اس سے اپنی برپور جوانی youthful برپور جوانی days کے دنوں میں ملا کب ملا in the holy month of رمضان holy means مقدس پاک month مہینہ of رمضان 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 کا یا رمضان کے تو رمضان کے مقدس مہینے میں میں پہلی بار اس سے ملا جب میں برپور جوانی کے دنوں میں تھا میں جوان تھا تو میں اس کوبلر سے پہلی بار ملا میں پہلی بار اس سے ملا in my youthful days اپنی برپور جوانی کے دنوں میں in the holy month of رمضان رمضان کے مقدس مہینے میں کب ملا پھر لکھتے ہیں چھے اللہ when my father took me to his shop when جب my father میرا والد took لے گیا می مجھے جب میرا والد مجھے لے گیا to his shop his اس کی shop دکان اس کی دکان پر جب میرا والد مجھے اس کی دکان پر لے گیا دسدہ پارا for ordering order دینے کے لئے کس چیز کا order دینے کے لئے a pair of new shoes a pair ایک جوڑا of new shoes نئے جوتوں کا of means کا تو کہتے ہیں for the coming ید coming ید آنے والی عید کم اختر راروانی تو آنے والی عید کے لئے تو لکھتے ہیں کہ جب میرا والد آنے والی عید کے لئے مجھے آ جو اے نئے جوتوں کا ایک جوڑا آرر دینے کے لئے اس کی دکان پر لے گیا اسے احسان سے بہت پیزار آرڈ ریور تو پھر لکھتے ہیں کہ his shop was in a small but busy street of قصہ خانی بازار اس کی دکان کے بارے میں لکھتے ہیں اس کوبلر کی دکان کے بارے میں کہ his shop اس کی دکان was تھی اس کی دکان تھی کہاں تھی in a small but busy street small چوٹی a small ایک چوٹی but لیکن busy street مسروف busy means مسروف street means گلی ایک چوٹی لیکن مسروف گلی میں اس کی دکان تھی یہ گلی کہاں پہ تھی of قصہ خانی بازار قصہ خانی بازار کے لکھتے ہیں کہ his shop was اس کی دکان تھی in a small but busy street ایک چوٹے لیکن مسروف گلی میں قصہ خانی بازار قصہ خانی بازار کے ایک چوٹی لیکن مسروف گلی میں اس کی دکان تھی قصہ خانی بازار کی گلی تو تنگ ہوتی ہے لیکن اس میں رش بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اب تو ایسی روڈز بھی ہوتا ہے تو ادھر بہت ہی مشکل ہوتی ہے پھر لکھتے ہوں کہ اس دکان کے بارے میں چلے گئے تو پھر لکھتے ہیں کہ a monstrous size black پشاوری چپل پشاوری چپل تو پشاوری چپل مطلب کالے رنگ کے پشاوری چپل blank پشاوری چپل کالے رنگ کے پشاوری چپل monstrous size monstrous means size تو کہتے ہیں size کو جسامت کو monstrous بہت بڑا ایک دیو پیکر ڈر غٹ size آپ لوگوں نے دکان پہ دیکھ ہوں گے وہ بہت بڑے size کے وہ چپل جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور دکان کے باہر جو لٹک رہے ہوتے ہیں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا یہ چار صدہ میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو غفور مارکٹ میں تو دکانوں کے آگے بہت monstrous size black یا brown color کے چپل لگے ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ black پشاوری چپل کالے رنگ کے پشاوری چپل کا ایک monstrous size ایک بہت بڑا size overhung لٹک لٹکا ہوا تھا یا لٹک رہا تھا کس چیز پر لٹک رہا تھا غٹ سپلے پر سبا نے زودان دے ہوئی on the faint colored wooden door wooden door means لکڑی کا دروازہ wood لکڑی کو بولتے wood door وہ دروازہ جو لکڑی سے بنا ہوتا ہے تو اس wood door کا جو color تھا faint colored faint means faint کے معنی ہے madame دند لا اگا رنگ تے اولے دلے گھونتی madame گھونتی colored رنگ تو madame رنگ کے faint colored madame رنگ کے wood ڈور لکڑی کے دروازے پر off his shop اس کی دکان کے مطلب اس کی دکان کا جو دروازہ تھا وہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کا وہ faint colored تھا اس پہ madame رنگ کا جو ہے faint color means madame رنگ کا لکڑی کا دروازہ تھا یا دندلے رنگ کا لکڑی کا دروازہ تھا تو اس دکان کے wooden door faint colored wooden door faint madame colored madame رنگ کے لکڑی کے دروازے پر کالے رنگ کا بہت بڑے سائز کا پشاوری چپل لٹکا ہوا تھا اس کی دکان کے پھر آگے لکھتے یہ تو اس کی دکان پر لٹکا ہوا تھا کہ the inside of the shop the inside of the the inside and and درون یا اندر کا ماہول دن نزے the inside دن نزے اندر کا ماہول یا اندرون of the shop the اس دکان کا جس دکان کی یہ بات کر رہا ہے تو کہتے ہیں the اس دکان کا اس دکان کے اندر کا ماہول was تھا اس دکان کے اندر کا ماہول تھا کس طرح is quite اتنا خاموش and سیرین اور پرسکون وی چھ دکان کے دن چکلا دا ماہول دا دن دکان جو طبیغی خاموش ہوا بہت پرسکون اور خاموش ماہول تھا کتنا اتنا خاموش اور پرسکون تھا خاموش 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 جگہ 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 مقدس پاک جگہ کا ہوتا ہے مطلب مقدس پاک جگہ کون سے ہوتی ہے آپ مسجد کو لے لو مسجد کے اندر سکون ہوتا ہے ادھر مسجد کا ماہول میں خاموش ہوتی ہے تو اس دکان کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ اس دکان کا اندرون جو تھا دا انسائیڈ آف دا شاپ اس دکان کا اندر کا ماہول اس طرح خاموش تھا اور پرسکون تھا جس طرح ایک مقدس پاک جگہ کا ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھیے جی شکریہ موسیقی